موسیقی 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 کیا بیٹ اور بیٹی بن جاتے ہیں پریوں آپ سانسارک نہیں رہ جاتے سانسار کے کام کی نہیں رہ جاتے بتائیں گے بھی آپ کو رومیو کی پستک اور اس کے آٹھ حدیات بہر وانی سے آپ اپنی بائلوں ضرور دیکھ لیں جیسے پد کو رومیو کی پستک اس کا آٹھ حدیات اور اس کے چوتھے پد میں لکھا ہے اس لیے کہ جتنے لوگ پرمیشور کے آتما کے چلائے چلتے ہیں وہی پرمیشور کے پتر ہیں شریر کے انسار من کے انسار دل کے انسار دنیا کے انسار جو چلائے چلتے ہیں وہ پرمیشور کے پتر اس کے بیٹا اور بیٹی نہیں ہیں آپ اسے پتہ کہتے رہی ہیں لیکن وہ آپ کو بیٹا نہیں کہتا ہے تو آپ کا پتہ کہنا ہے یہ سنگی پتہ کہنا ہے یہ پرمیشور کہنا اب آتما کے چلائے چلتے ہیں اب شریر کے انسار دل کے انسار اور من کے انسار نہیں چلتے ہیں جب تک ہم نے پرمو کو نہیں جانا تھا جب تک ہمیں پاپ کی مجدوری مرتی ہمیں نہیں پتا تھا تو ہم اپنے شنیر کے انسار دل کے انسار من کے انسار دنیا کے انسار چلتے جیتے تھے جو میں اچھا لگتا تھا وہ کرتے تھے لیکن جب میں پتا پڑھا کہ پاپ کی مجدوری موت ہے لیکن اس کو بچانے کے لیے یشم مسیح دنیا میں آئے اور ہم یشم کو پرمو کر کے گرن کر کے اس پاپ کی بند سے مرتی کے بند سے مقت ہو جاتے ہیں آدیش پربو کا ایک ضرور دیکھ لیے اپنی بائیبل میں دوسرا کرنتیوں اس کا چھہ دیا اس کا سترہ اوٹھارہ پتہ وہاں پر لکھائیں ان کے بیچ میں سے نکلو کن کے بیچ میں سے جو دشت کے کاری کرنے والے ہیں سانساری کے جیوان جینے والے ہیں پاپ سے پریتی کرنے والے لوگ ہیں جیسے پہلے ہم ہی جیا کرتے تھے ان کے بیچ میں سے نکلو الگ رہو اور اشد وستوں کو مت چھو کہنے کا مطلب ہے پاویترتہ کا جیوان جیو اشد وستوں کو مچھو تو میں تمہیں گرہن کروں گا جیسے ہم نے آپ کو بتا ہے اس کی شرط ہے تو میں تمہیں گرہن کروں گا اور میں تمہارا پیتا ہوں گا اور تب تم میرے بیٹا اور بیٹیاں ہوگے یہاں پر ایک بات دیس مرن آتی ہے لوگ کرنے چیسو سمچاروں سے پندر آدھیاہ میں جہاں پر ہم اڑا اوپتر کا ذکر پاتے ہیں جب وہ بار اپنے پتا سے دور جا کر سب کچھ ناشتوہ برماد کرے آیا اور جب لوٹ کر آیا پتا سے کہتا ہے کہ میں اسے یوگی نہیں کی طرح پتر کہلاؤں مجھے اپنے ہاں نوکر کی طرح ہی رکھ لیں اس نے پسچتاب کیا اور اس کے پتا نے پھر سے وہ جیون دیا ہم بائیویل کے اندر پاتے ہیں ہم اسے اوپن ہوئے بیٹا اور بیٹی نہیں ہم لے پا لکھے ہم گود لیے گئے ہیں اور پرمیش اور کنطور ہم گود لیے گئے ہیں اس کی وہ شرط ہے یہاں پر دوسرا کرنے چھے دیاز کے سترہ اٹھارپاد میں کہ ان میں سے نکلو ہم تو ہماری کوئی کنڈیشن نہیں اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہم تو گھرڑ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن پرمو کی ہماری شرط اور کنڈیشن ہے وہ کہتا ہوں یعنی ایسا کر کے آپ پرتدر کا جیون جیتے ہیں اور ایسا آپ نے کیا ہے تو آپ کو اسے پتا کہنے کا حق ہے گلتیوں کی پسطر تیسرا دیا ہے چھبیس پت بہت سندر پت ہے دیکھ لیں اپنی بائیبل میں وہاں پاسے لکھائیں کیونکہ تم سب اسے وشواس کے دوارا جو ییشو مسیح پر ہے پرمیشور کی سنتان ہو بڑی مجبور بات بتا ہے دینا چاہتا آپ کو اب ہمارا دوہرہ وشواس نہیں دو جگہ وشواس نہیں پرمیشور کے پتر جب ییشو مسیح پر ہی جب وشواس کرتے ہیں پہلے ہم کئی بھی وشواس کر لیتے تھے کئی چھوڑ دیتے تھے جیسا مارا مندل کرتا تھا لیکن یہ رشتہ کبھی یہ تھوڑے سمیں کے لیے نہیں ہے آستھائی روپ کے لیے نہیں ہے تو ہم ییشو مسیح کے دوارا پرمیشور کی سنتان بنتے ہیں ییشو مسیح پر ہی وشواس کرنے کے دوارا اس کی ہم سنتان بنتے ہیں اس لیے بتائیں دینا چاہتا ہوں ہے کچھ لوگ ییشو مسیح پر بھی وشواس کرتے ہیں پریوں ییشو مسیح پر بھی وشواس کرتے ہیں یہ وچار یہ سوچ یہ سندان ہمیں پرمیشور کی سنتان بنتے نہیں دے گا کیولی ییشو مسیح پر ہی کا وشواس تب آپ اس کے بیٹا اور بیٹی بننے کا حق آپ پراپ کر سکتے ہیں وہ چاہتا ہے جب دنیا کے لوگ اس کے بیٹا اور بیٹی بنے لیکن وہی چیز ان میں سے نکلو اشد و مستو کو مچھو میں اس کہانی کو پھر دوبارے سے بتائیں دینا چاہتا ہوں کہ مچھلی کا بچہ پانی میں رہتا ہے وہ باہر نہیں جاتا ہم پرمیشور کی سنتان ہیں ہم پرمیشور نے جو ہماری لئے حدیں بنائی ہیں اس سے باہر نہ جائیں اس کی حد میں رکھیں جس پرکار سے پہلا ہی ہونا اور اس کا تیسرا آدھیا ہے اس کے نوے پد میں آپ مہرمانی سے اس پد کو بائیول میں ضرور دیکھ لیجئے بس اندر پد ہے وہاں پر کچھ سیری تھی تھی رکھا ہے جو کوئی پرمیشور سے جنمہ ہے وہ پاپ نہیں کرتا کیونکہ اس کا بیج اس میں بنا رہتا ہے اور وہ پاپ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ پرمیشور سے جنمہ ہے جو شریف سے جنمہ ہے وہ شریف ہے جو سانس آرے کے وہ سانس آرے کے جب میں اس کا پتر اس کا بیٹا اور بیٹی بنے گا وہ میرا پتا ہے کیسے پتہ چلے گا یہ کسی کاغج کے دوارہ پرماند یہ کنی شبدوں کے دوارہ یہ سند کرنے کی بات نہیں بڑا سرل ہو جائے گا ورنہ پر تو لکھا ہے کہ جو پرمیشور سے جنمہ ہے وہ پاپو کر ہی نہیں سکتا کچھ لوگ کے دوارہ ہمیں ایک بات تک سن لیتے ہیں کیا کریں ہو جاتا ہے پاپ ہو جاتا ہے میرا تو سوچا نہیں تھا لیکن ہو گیا تو یہ جیسا بھی اپنے پڑا اس کا بیج اس میں بنا رہتا پرمیشور کا بیج پرمیشور کے وچن میں وہ سامر تھے کہ آپ کو پاپ کرنے ہی نہیں دے گا وہ جیسے بھجن سہیتہ میں داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے وچن کو اپنے حرد مرک چوڑا کے تیرے ورنہ پاپ نہ کروں تب پتہ چلتا ہے کہ میں اس کی سنٹان ہوں اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں کے نہیں یہاں پاپ کے سامنے آج بھی ہار جاتے ہیں میں کسی کا سندیش سن رہا تھا بھی کسی نے بڑی اچھی ویاکیا کی تھی ایک بہت بڑا کوئی راجہ ہوتا ہے اس کا بیٹا راج کمار ہوتا ہے اس نے بتانے کہ یہاں شکتہ نہیں ہوتی کہ میں راج کمار ہوں راج کمار ہوں سم لوگ جانتے ہیں کہ اس کا پتہ راجہ ہے تو ایسے ہی ہم اس پرمیشور کی سنٹان ہے تو پریو سنسار کے بڑے سے بڑے سے بڑے سے لوگوں سے ہم بڑ کر رہے کیونکہ ان کا پتہ پرمیشور نہیں میرا پتہ پرمیشور ہے پریو پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹا اور بیٹی بنے پرانے نیم میں ہم بہت سے دھاروک لوگوں کے وشے میں پاتے ہیں کہ بڑیشور پرمیشور کے میچ میں داس اور سوامی کا سمبند تھا اور بھائیل بتاتی ہے کہ داس کتنے بھی اچھی سیوا کرے لیکن اس کی سمپتھی کا وارث نہیں ہوتا ہے اسی لئے پرمیشور کہتا ہے کہ اب سمیت تمہیں داس نہیں کہو ہوا اس نے ہمیں اپنا بیٹا اور بیٹی اس لئے بنا لیا کہ ہم اس کی میراس کا اس کے سورگی راجی کا وارث بن سکے اور اس کے لئے بیٹا اور بیٹی بننا آوشک ہے جو کوئی پرمیشور سے جنمہ ہے وہی چیز تیسری بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو چڑیا ہے نا چڑیا کے بچہ بھی اڑتا ہے مچھلی کے بچہ پانی میں اسے تیرنے کی سیکھنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ایسے یا پرمیشور کی سلطانے جیسے پرمیشور پاپ نہیں کرتا اسے پاپ دور رہتا ہے ایسے اس کی سلطان سے بھی پاپ دور رہتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو آسانی سے گرہڑی یوگ نہ لگے سویکار نہ ہو چلیے ایک بہت ہی مجبوت پد اور آپ کو بتائے دینا چاہتا ہوں اسی میں ہی پہلا یونہ اس کا پانچ اندھیا اور اٹھارہ پد پڑیئے اوش پڑیئے بہن کھولی اور پڑیئے آپ ضرور پڑیئے پہلا یونہ پانچ اندھیا اس کا اٹھارہ پد میں لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی پرمیشور سے اتپن ہوا ہے وہ پاپ نہیں کرتا پر جو پرمیشور سے اتپن ہوا ہے اسے وہ بچائے رکھتا ہے اور دشت اسے شونے نہیں پاتا آخر کی جو دو باتیں جو اس میں مہتی مجبوتی کے ساتھ بتائی گئی ہیں یہ وہاں صد کرنے کے لیے کہ میں اس کا بیٹا اور بیٹی ہوں کے نہیں لکھا ہے کہ پر جو اس سے اتپن ہوا ہے اسے بچائے رکھتا ہے پر ایک سانسارک سے دانس ہے سانسارک نیم ہے آپ اپنے بچوں کی میں اپنے بچوں کی سب اپنے اپنے بچوں کی سدھی رکھتے ہیں ایسی پرمیشور بھی اپنے بچوں کی سدھی رکھتا ہے جو اسے اتپن ہوئے اسے وہ بچائے رکھتا ہے اور آخر کے جو بڑی پیاری اور مجبوت باتیں لکھا ہے کہ اور دوشت انہیں چھونے نہیں پاتا کنے نہیں چھونے پاتا جو پرمیشور کی سانتان ہے دوشت کا پتہ ہے کہ یہ پرمیشور کی سانتان ہے یہ دے آپ کے چھتر میں کوئی بہت ہی بڑا دبنگ میں بیکتی رہتا ہے جس کا رتوہ بڑا جبردست ہے جس سے سب لوگ بہبیت ہوتے ہیں جس کی سب لوگ مانتے ہیں آپ اس کے بچے کو چھڑ کر دیکھئے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا اے شئی اور ہم تو اسے بڑھ کر پرمیشور کی پرمیشور کی سانتان ہے ہم اس پرمیشور کی سانتان ہے اور یہ بات سچ ہے اگر سچ ہے تو دوشت کو بھی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ پرمیشور کی سانتان ہے اور دوشت انہیں چھونے نہیں پاتا پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں پاپ ہو گیا ہو جاتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتا اب سمجھ تمہیں داس نہیں بطر کہوں گا داس سوامی کی میراز کا بھاگیدار اور وارش نہیں ہو سکتا کیا واسطہ میں آپ اس کے بیٹا اور بیٹی ہیں ان تیر چار باتوں کے دوارہ آتما کے انسار چلتے ہیں جیسا بھی ہم نے پڑھا رومیوں میں اور اس کے آٹھا دیا کے چوتھے پد میں کہ پھر وہ سنسار کے انسار نہیں شریر کے انسار نہیں من کے انسار نہیں انسار کے بنائے ہوئے نیم و کانون کے انسار نہیں وہ آتما کے انسار چلتے ہیں آتما کے انسار سوچتے ہیں وہ منشوں کو پرسند نہیں کرتے لوگوں کو کیا چلے گا گیا پرن تم اپنے پتا کو پرسند کرتے ہیں آخری اور پرمکھ بات آپ کو ایک بات بتائے دینا چاہتا ہوں پریوں یہ نہیں واقعی بات اس کے بیٹا اور بیٹی ہیں آپ کے ایک ذمہ واری بن جاتی ہے جس پرکار سے جب وہ اڑاؤں پتر لوٹ کر آیا پریوں وہ اس نے ایک موقع دیا گیا تھا آخری موقع تھا اور آپ کو اور مجھ کو بھی یہ آخری موقع دیا گیا ہے کچھ لوگ بھرمیت رہتے ہیں دوکے میں رہتے ہیں ہم پرمیشو کی سنتان ہیں جو یہودی لوگ جو یہشو مسیح کے ورودی تھے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو اس پرمیشو کی سنتان ہیں پرمیشو مسیح نے کہا یا جب تم اس کی سنتان ہوتے تو تم میری سنتے یہاں پرمیشو کی سنتان ہیں تو آپ اس کی سنیں گے پرمیو کے وچان کا سامنا نہیں کریں گے پرمیو کے وچان کا ترسکار نہیں کریں گے پرمیو کے وچان پر دیکھیں گے سوچیں گے ویچار کریں گے مند کریں گے ایسا نہیں کریں گے پرنت hist کی آپ پرتیتی کریں گے دھوکے میں تھے اس نے تو لوگوں سے پرمیشو مسیح نے کہا دیا تم اپنے پتہ شہتان سے ہو دشت کمال کی بات ہے کہ وہ اپنا سنتان بنکر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں تم تو پرمیشن کی سنتان ہو تاکہ لوگ بھرمیت رہیں یہ دو تین باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائیے ان سے آپ جان سکتے ہیں کہ سچ مچ میں پتہ پرمیشن آپ کا ہے کی نہیں آپ پھر شریر کے انسار نہیں آپ آتما کے انسار چلتے ہیں اور اب پاپ کی پربتہ آپ پر نہیں ہوتی جیسا ہم نے پڑھا پہلا اور اس کے ایک نومے کی جب وہ پاپ کر ہی نہیں سکتا پرمی کا بیج اور وچن آپ کے اندر کاری کرتا ہے وہ آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور یہ دہا پاپ کے سامنے ہار جاتے ہیں یہ کہنے میں کوئی سنکوچ رہے میں دیر ہی نہیں کروں گا کہ وہ ویتنی پرمیشن کی سنتان نہیں ہے سوچ ہو سکتا تو جتنوں نے اسے گھرڈ کیا اس نے پرمیشن کی سنتان انہیں کا ادھکار دیا آپ نے یونرچی سسمانچار اس کے تیسر ادھیائے میں آپ نے نکودمس کے بارے میں سنا ہوگا نکودمس مڑا دھرمی ساری بات اچھی تھی اور وہ یشن مسیح کے پاس آیا اور یشن مسیح کی بڑی پرسنشہ کرتا ہے پرسنشہ کے کھابیلے یہ دہا پرمیشن تیرے ساتھ رہا تو تو یہ کاری کر کے نہیں دیکھا سکتا وہاں پر بھی یشن مسیح نے اس سے یہی بات کہی کہ جب تک تو نئے سیرے سے نا جن میں پرمیشن کا راجیے دیکھ نہیں سکتا اور وہ نے کو تم اس کے تاہے اب کیا میں بڑا ہو کر اب پھر سے باکے گرم میں جاؤں وہ جنر جنر نہیں ہے وہ جنر کی پریواشہ کے اونو وہی تک سیمت نہیں ہے ہم پہلا کرنٹیوں پاتھیں کہ جو کوئی اشن مسیح میں ہے وہ نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی دیکھو میں سب نئے ہو گئی بلکل نیا ہو جاتا ہے وہ ویکتی دو بات بتا کے آج کے سندیش کو پورا کرتا ہو پریو جب وہ اڑاو پتر لوکرچی سو سمچھا اس کے پندر ادھیاں میں جب وہ اڑاو پتر لوٹ کر آیا پتا ہے اس کے پتا نے کیا کہا کھو گیا تھا مل گیا ہے یہ مر گیا تھا آج جیوت ہوا ہے آج صحیح معنی میں تو جنر میں اس کا آج ہوا ہے اور صحیح معنی میں جنر ویکتی کا آتم کی جنر اسی دن جب ویکتی اپنے پاپ سے پسچا تاب کرتا ہے اور یہشو کو پربو کر کے گھرن کرتا ہے اور اپنا تن اپنا من اپنا دھن اپنا سوچ اپنا جیون اپنا وچار اپنا نرل سب کچھ یہشو مسیح کو دے دیتا ہے تب اس کی اتپتی ہوتی ہے وہ جنر میں ہوتا ہے اور اس جنر کے بعد پھر وہ پاپ کرے ہی نہیں سکتا کیونکہ پھر وہ اکیلا نہیں رہ جاتا اور اس کا پتا اس کے ساتھ ہے آپ اکیلے پاپ سے نہیں لڑ سکتے آخری اور انتے بات پریوک بہت سے بچے دنیا میں ایسے ہیں جنر کے پاس ماں باپ نہیں بہت سے ایسے ماں باپ ہیں جنر کے پاس بچے نہیں میں انات ہوں اب انات کی دشاہ کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے پاس نہ تو رہنے کا نہ اس کے پاس کھانے کا نہ اس کے پاس جینے کا کچھ بھی استھائی اور استھر نہیں ہوتا مجھے ایک پتا بھی ضرورت ہے اور ایک وقتی ایسا جسے سنطان بھی ضرورت ہے چلیے آج سے آپ میرے پتا آج سے تم میرے بیٹا اور بیٹی ہو ایسا نہیں ہوتا کانونی ایک پرکریہ ایک فارملٹی پوری کرنی پڑتی ہے تب وہ سمبند ہوتا ہے ایسے ہی یہاں پر بھی ایک آدھیاتمی پرکریہ ہے جو ذمہ واری کے ساتھ پوری کرنی ہوتی ہے اسی کے ساتھ میں اس کے بیٹا اور بیٹی بنتے ہیں مسیح گھرانے میں پیدا ہو جانے سے اس کا سنطان نہیں بنتے کیونکہ بھائی بتاتی ہے مجھے جنم سے سمجھانتے ہیں جنم سے پاپی ہے اور پاپی ویتی پرمیشر کے ساتھ سنگتی نہیں کر سکتا پاپ کی دشاں میں اس کا بیٹا بیٹی نہیں بن سکتا ہاں تو وہی پتا پرمیشر پرمیشر مسیح پر جب ہم وشواس لے آتے ہیں تو ہمیں دھرمی بنا دیتا ہے اور تب ہم اس کے بیٹا اور بیٹی بن جاتے ہیں بہت سے لوگوں آپ آواز لگائیے پاپا پتہ ہے وہ بہت سے پاپا ہوں گے لیکن جو آپ کا پاپا ہے جو آپ کے پتا جی وہ ہی آپ کی طرف دھیان دیں گے سارے پاپا آپ دھیان نہیں دیں گے آپ کی طرف ایسے ہی جب وہ میرا پتا بن گیا ہے یا اگر سچ مچ میں وہ میرا پتا ہے جب میں پکارتا ہوں ہے میرے پتا تب میری پراتھنا کو سنتا ہے ہمیں تیرے چیز سوزمہ چاہرم پاتے ایک جگہ کہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے آپ پڑھ لیں گھر پر جا کر میرے والی سپت کو وہ سب کے لیے نہیں ہے وہ اس نے اپنے سنتان کے لیے یہ بات کہی کہ تمہارا پتا مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کن چیزوں کی آوشتہ ہے جس پرکار سے سانسارک درشتی سے بھی اگر آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی پرتی ہرارا پوچھتے بیٹا کیا چاہیے بیٹا کیا چاہیے بیٹا کیا چاہیے آپ پوچھتے نہیں پرمیسن ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کی کیا عوشتہ ہے لیکن کس کے بچوں کی آپ اپنے بچوں کی عوشتہ کو جانتے پڑھوں سے کی بچے کی عوشتہ سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ایسے ہی پرمیشن بھی اپنے بیٹا اور بیٹوں کی صدی رکھتا ہے نہ کہ وہ روٹی کار کی پر تو امری آتما کی بھی سلی رکھتا ہے تو آج جانچ لیجی پرک لیجی جو کچھ بیتے ورش نکل گئے انہوں کی پروان نہ کریے یعنی آج آپ کو لگتا ہے کہ پرمیشور کی وہ ویدی جو اس کے انسار یہ کسی مشن کا نیم سسٹم کانون نہیں ہے یہ کسی منش کا بنائی ہوا ہے کوئی نیم کانون نہیں ہے پر تو پرمیشور کا بنائی ہوا نیم اور کانون ہے اور جب اڑاو پتر لوٹ کر آیا کیا کیا اس پتا نے اپنے گلے سے لگایا اسے بہت چوما اسے سونے کی اگوٹھی دی گئی اچھے وستر پہنائے گئے جوتے بھی پہنائے گئے سب کچھ دیا گیا اب وہ لے پالک کے روپ میں یہ دیو بیٹا پھر چاہتا ہے پتا جی ایک بار اور بھار جانا چاہتا ہوں کیا پتا اسے وہ موقع دیگا نہیں دیتا تو اسے لیے اب ہم اسے لیے جتنے لوگ پرمیشور کی آتما کے چلائے چلتے ہیں وہ ہی اس کے بیٹا اور بیٹی ہیں تو وہ ہی ان کے سنتان ہیں بڑی پرمک باتاں کو بتا دینا چاہتا ہوں جب اس کی سنتان بن جاتے ہیں تو آپ اسے لڑنا سیکھ جاتے ہیں آپ لڑنا ہی نہیں سیکھ جاتے ہیں آپ ہر بار جیتنا بھی سیکھ جاتے ہیں کیوں کیوں کہ آپ پرمیشور کی سنتان ہیں میں تھوڑے سمجھ پہلے میں ڈسکوری پر دیکھ رہا تھا شیر کے بچے کو دیکھ رہا تھا بے شک بہت چھوٹا تھا لیکن اس کے اندر ڈر نہیں تھا اسے نہیں پتا ڈر کیا ہوتا ہے کیوں کہ اس کا پتا کون ہے شیر ہے جنگل کا راجہ ہے شیر اور جنگل کا راجہ وہ لوگوں کے لیے ڈر کا قرار ہوتا ہے اسے نہیں پتا کہ ڈر کیا ہوتا ہے اسی ریتی سے جب اس کے بیٹا اور بیٹی بن جاتے ہیں پریوں دنیا میں سنسار میں بہت سی باتیں ڈرانے کی بہت سی چیزیں ڈرانے کی لیکن وہ میرا اور آپ کے لیے فورڈ ڈر کا قرار نہیں بن جاتی بلکہ اب ہم نے ڈرانے کا قرار بن جاتے ہیں آپ کی پراتران نہیں سنے جاتی پراتران نہ سنے جانے کے بھی یہی تو وجہ ہے نا کبھی موقع لگا اس پرمو کی جو پراتران ہیں اس کے وشے میں آپ کو بتائیں گے ہی ہماری پیتا آگے کی باتیں تو بات کی ہیں پہلے آپ اس رشتے کو پکا کر لیجئے کنفرم کر لیجئے وہ چن کرسار کہ آپ اس کے بیٹا اور بیٹی ہیں کہ نہیں مہی پرم پاتے ہیں اس کے گیار پد میں بھی کہ وہ اپنے گھر آئے اور اپنے انہوں سے نہیں پہچانا آپ دنیا کو پہچانے میں چھوک اور دھوکہ کر سکتے ہیں لیکن پرمو کو اس کے آدیش کو اس کے باتوں کو اس کے کاریوں کو اسے پہچانے میں آپ چھوک اور دھوکہ آپ کھانے کی سکتے ہیں اور پریو جب تک پتہ ہے ہمارا آپ کو پتہ ہے چلی سانساری پتہ کیوں کر نہ ہوں ہمارا سانساری پتہ ہوتا ہے تو ہم بسی باتوں سے بفکر رہتے ہیں ایسے ہی جن کے پاس وہ پتہ پربیشور ہے ایک بات کے پر پوری کرتا ہوں پتہ کیا کھا ایسے مسیرے اپنی ساری چنٹہ ہیں کتنی چنٹہ ہیں ساری چنٹہ مجھ پر ڈال دو دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو ہماری چنٹہوں کو ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لے کہ ہمارا پتہ پربیشور ہے وہ آپ کو چاہتا ہے کہ آپ آنندت رہے ہیں آپ پوطرتہ کا جیون جیئے جیسے وہ پوطر ہیں اور تنیا میں پتہ چل جائے کہ یہ پربیشور کی سنطان ہے یہ مسیح کے لوگ ہیں جیسے یشم مسیح دکھتا تھا آپ دکھنے لگیں جیسے یشم مسیح چلتا تھا جیسے آپ چلنے لگیں جو یشم مسیح کرتا تھا وہ آپ کرنے لگیں اور اس بات کے لئے اس نے ہم کو ادھکال دیا ہے تم اسے بڑے بڑے کام کرو گے کون جو اس کے بیٹا اور بیٹی بن گئے ہیں پریو آج کے سندیش کے دورہ اس بات کو آپ اوشی جہاں چلیں یہ نیاز آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جیون میں ایسا کچھ نہیں ہو پایا ہے بس اچانک اپنے بائل پڑھنا شروع کر دیا اچانک اپنے چل جانا شروع کر دیا اچانک اچھی باتیں کرنا شروع کر دیا پریو یہ مسیح جیون کے شروعات نہیں پرن تو اپنے پاپوں سے جب پسچا تاپ کرتے ہیں پوریوں سورگ میں خوشی منائی جاتی ہے جشن منائی جاتا ہے دنیا میں آپ کا بہت بڑے سے بڑا کوئی کارک کر لیجئے سورگ میں خوشی نہیں منائی جاتی یہ آج آپ ایسی عوستہ میں ہیں آج ہم آپ کے لئے پراتھ نہ کرتے ہیں آئی پراتھ نہ کریں دیالی ونگرکاری پریوی پتا پرمیشن آج بہت سے لوگ ایس دنیا میں جو دماغ کی طور سے آتمک ہے لیکن آتمک روب سے آتمک نہیں ہے پتا پرمیشن بنتی پراتھ نہ کرتے ہیں ان کے آتما کرو منوں کو آپ چھوئے تاکہ وہ آپ کے آج بیٹا اور بیٹی بن جائیں آپ میرے پیچھے پیچھے پراتھ نہ کر سکتے ہیں یعنی آج تک آپ نے بیٹا اور بیٹی بننے کا حق اور دکار پراتھ نہ کیا ہے آپ میرے پیچھے پیچھے پراتھ نہ کر سکتے ہیں پرمیشن مسیح میں پاپی ہوں مجھ پاپی پر دیا کریں میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ پاپیوں کے لئے دنیا میں آئیں مارے گئے گاڑے گئے مرتقمہ سے تیسے دن جیٹے پھر آنے والے ہیں میں وشواس کرتا اور کرتی ہوں آپ میرے حردے میں آئیے اور حرد روپی سیاسم پر وراج مان ہوئیے اور آج میں آپ کو دھر کرتا پرمو کر کے گرن کرتا اور کرتی ہوں اور اپنا تن من دن سمی جیون آپ کو دیتا اور دیتی ہوں مجھے پرنی سنتار بنا لیجئے اس بنتی کو پرمیشن مسیح کے نام ہو کے مانگتے ہیں آمین میں وشواس کرتا ہوں کہ آج کے سندیش کے دوارا نشہ ہی آپ نے آنسش پرابت کی ہوگی اور یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے پراتھنہ کریں نیچے دیئے گئے اس نمبر پر آپ ہمیں 24 آورز کبھی بھی آپ پراتھنہ کے لئے آویدن کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے اوش پراتھنہ کریں گے پرمو آپ کو بہتا دیکھائی سے آسش دیں موسیقی 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 موسیقی